عذاب احباب ڈاکٹر خالد سحیل کی جون علیہ سے ملاقات کے دوران پوچھے گئے کچھ سوالات اور ان کے جوابات جن کو کتابی شکل لی ہے بھائی خالد احمد انساری نے کتاب میں یا میں ڈاکٹر خالد سحیل کا جون علیہ سے پوچھا گیا پہلا سوال آپ نے کس قسم کے گرانے میں پرورش پائی کیا وہ ایک عدبی اور مذہبی گرانہ تھا جون علیہ کا جواب ہاں ہمارے گرانے کا ماحول عدبی بھی تھا اور مذہبی بھی ہمارے والد شاعر تھے مورد تھے محقق تھے مختلف مذاہب کے علم تھے مختلف زبانوں پر دسترست رکھتے تھے اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے ہمارے دادا بھی شاعر تھے پردادا بھی شاعر تھے پردادا کے پردادا میر تخی میر کے شاگرد تھے ہمارے بابا نہایت انسان دوست انسان تھے سب مذاہب کا احترام کرتے تھے بدہ اور کرشن کو پیغمبر سمجھتے تھے کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لفا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بیجا تھا ہمارے بابا کو ذاتی ملکیت کی بلکل فکر نہ تھی درویش منش انسان تھے وہ سیاسی انسان نہ تھے اگر سیاسی ہوتے تو کمینسٹ ہوتے کیا آپ جوانی میں مذہبی تھے ہاں ایک وہ زمانہ تھا جب میں نمازے بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا تو پھر آپ نے الہاد کا راستہ کیسے اختیار کیا میرے الہاد کی ابتداء میرے احتلام سے ہوئی یہ بات حیران کن ہے لیکن سچی ہے میں نے جوانی میں بہت جذباتی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں مجھے احتلام کی شکایت ہو گئی بار بار ہوتا تھا ہر رات ہوتا تھا جاڑوں کی سابو کو تھنڈے بانی سے نہانا پڑتا تھا بہت بدنامی کا خطرہ تھا میں ایک حکیم سے ملا انہوں نے کہا میں جنسی بیماریوں کا سو فیصد علاج کرتا ہوں میری دوا کھاؤ گے تو احتلام نہ ہوگا ان کی دوا بھی کھائی لیکن اپاقہ نہ ہوا احتلام ہوتا رہا آخر میں نے اس مسئلے پر بہت غور کیا کتابیں پڑی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نماز بنو تو وہ میرا احتلام بند کیوں نہیں کرتا میں آہستہ آہستہ سکپٹسیزم کی طرف مائل ہوا جس نے آخر میں الہات کا روپ دال لیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی تبدیلیاں بڑے واقعات سے رونما ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ معمولی واقعات بھی ہماری زندگی اور نظریات میں اہم تبدیلیاں لاسکتے ہیں جب آپ نے الہات کا راستہ اختیار کیا تو آپ کے دوستوں اور آپ کے رشیداروں کا کیا رکھ دے عمل تھا ہماری جوانی میں ہماری اردید بہت روشن خیال لوگ موجود تھے امام بارو میں ہر طرح کی بحثیں ہوتی تھی وہاں مذہبی لوگ بھی تھے اور کمیونسٹ بھی مذہبی لوگ میرے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس نے زیادہ پڑھ لیا ہے اب اسے حضم نہیں ہو رہا میں سوچا کرتا تھا میں بڑا ہوگر ایک سرکش ملحید بنوں گا نوجوانی میں آپ کے لڑکیوں سے کیسے تعلقات تھے میں بہت شرمیلا تھا ایک لڑکی مجھے پسند تھی جب وہ سامنے آتی تو میں موں موڑ لیتا تھا آخر ایک دن اپنی محبت کا اجہار کرنے کے لیے میں نے اسے ایک پرچے دے دیا اس پرچے پر شیر بھی تھے ایک شیر تھا کیا وہ ناراض ہو گئے ہم سے یہ ستار ہو یہ برہمی کیوں ہے وزب یہ ہوا اس نے اپنے پرچے اوروں کو دکھایا اس کی ماں نے اپنے پرچے بابا کو دکھایا تو بابا نے کہا یہ شیر ضرور جو ان کا لکھا ہوا ہے لیکن اس کی ماں کہنے لگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جو ان تو بہت شریف انسان ہے وہ اسی حقیقت نہیں کر سکتا یہ تو بلا ہوا میں نے پرچے پر اپنا نام نہیں لکھا تھا میں اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ مجھے کئی دن تک بخواہ رہا جوانی میں عورتوں سے تعلقات کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ تھا میرے ذہن میں عورت کے تصور ہمیشہ مقدس پلتمنک اور حسین رہا ہے لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ عورت کی سوچ کی سطح مرد کی سوچ کی سطح سے بہت مختلف ہے مرد خواب دیکھتا رہتا ہے اور عورت معاشی حالات پر توجہ رکھتی ہے اسی لیے میں عورتوں کے سلسلے میں ہمیشہ ناکام رہا وہ عشق کی باتیں سننا چاہتی تھی اور ہم فلسفہ لے بیٹھتے تھے آفاقی باتیں کرنے لگتے تھے جن میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ کنگریٹ چیزیں چاہتی تھی اور ہم ابسٹرکٹ باتیں کرتے تھے ہم عورتوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہوئے ہم آؤٹ آف ٹون ہی رہے آپ نے ایک زگہ لکھا ہے کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیا اس کا تعلق شراب سے بھی تھا میں ایک زمانے میں انسومنیا کا مریض ہو گیا تھا مجھے نیند بالکل نہ آتی تھی پھر کسی نے مشورہ دیا کہ برانڈی پی ہوں برانڈی پی تو میرے دماغ کو آگ لگ گئی میرا دماغ آور اکٹی ہو گیا میں دن میں ایک گزل لکھتا پھر دو گزلیں پھر تین میں نے ایک بین میں پانچ پانچ گزلیں بھی لکھی ہیں جب مجھے نیند نہ آتی تو میں ویلم کھانے لگ گیا جہاں تک ڈپریشن کا تعلق ہے میرے مزاج میں شروع ہی سے اداسی رہتی تھی اور وہ بھی بے وجہ کی اداسی اور حضن و ملال لیکن اس اداسی کے ساتھ میرے مزاج میں ہنگاموں سے لگاؤ بھی تھا میں ہنگامہ پسند قسم کا انسان رہا ہوں کیونکہ مجھے زندگی کی اکسانی سے اکتہ ہٹ ہونے لگتی ہے اسی لئے نوجوانی میں میں نے اداکاری شروع کر دی تھی اور ایکٹر بن گیا تھا اور سٹیج پر اپنے کمالات دکھاتا تھا میری شاعری میں جو آپ کو مقالمیں ملتے ہیں وہ بھی اسی دور کا اثر ہے پھر وہ دور آیا کہ میں اتنا ڈپریس ہو گیا کہ میں نے کئی سال تک ایک شیر بھی نہیں کہا آپ نے جوانی میں اپنا دیوان کیوں نہیں چھپوایا وہ ایک نفسیاتی مسئلہ تھا آپ ماہر نفسیات ہیں شاید سمجھ سکیں میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی کتابیں چھپوا ہوں گا لیکن میں وہ وعدہ پورا نہ کر سکا اس لئے میں نے اپنا دیوان بھی نہ چھپوایا سب اردو کے چاہنے والے آپ کو ایک کامیاب محتبر اور مقبول شاعر سمجھتے ہیں آپ کا اپنی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے میں بلکل ناکام رہا میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں رائے گا گیا ہمارے زمانے میں جو شاعر تھے ہمارے بابا رئیس ہم روحی اور عالم اقبال وہ بڑے شاعر تھے میں سورپ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جس طرح کی شاعری کرنا چاہتا تھا وہ اسی شاعری نہ کر سکا میں ایک ناکام آدمی ہوں اب میں تھک گیا ہوں اس گفتگو کے بعد جو نے لیا لیٹ گئے بہت تھک چکے تھے بیمار بھی تھے موسیقی